کچھ لوگ اللہ کے نبی علی صلی اللہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی علی صلی اللہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ کھانا جب کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں برتا ایسا عام طور پر ہوتا ہے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں برتا پھر کچھ دیر بعد بھوک لگنے لگتی ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں شاید اس کو بار بار بھوک لگ رہی ہے یا تو اس پر کوئی جناتی اثر ہے یا تمام جنات اس کے اوپر سوار ہو چکے ہیں اور وہ اس کا کھانا کھاتے ہیں تو سمجھئے جناتوں کی گزہ کھانا نہیں ہے ان کی گزہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک جگہ ہڈی ان کی گزہ ہے ایک روایت میں ملتا ہے کہ گوبر ان کی گزہ ہے تو ظاہر بات ہے جناتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تمام لوگ جب کھانا کھائیں ایک عمل یہ کریں کہ ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخان پر کھانا کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھنے جب آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا برکت پیدا کر دے گا آپ تھوڑا کھائیں گے اور آپ کا پیٹ بھر جائے گا